اسلام علیکم جی میرا نام امار ہے اور جیسا کہ اب آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہیں یہ سوال وزیر آزم سے کچھ اپیسوڈ شروع کی ہیں جس کا پہلا سوال تھا ایڈوکیشن کے بارے میں دوسرا سوال تھا پینشن کے بارے میں تیسرا سوال تھا جاب کریشن کے بارے میں اور آج چوتھا سوال آپ لوگوں کے سامنے میں پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں میں شروع کروں گا اس بات سے کہ کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس کافی اثر کر چکا ہے پوری دنیا کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے ضروری جو موضوع ہے وہ کرونا وائرس ہی ہے ملک میں لیکن اس کی وجہ سے جو سب لوگ گھر پہ بیٹھنے کی وجہ سے یہ پلان آؤٹ کیا تھا کہ کچھ ایسی ویڈیوز بنائی جائیں جس میں تھوڑے سوال پوچھے جائیں اور آپ لوگ اگر اگری کریں تو آپ اس کو شیئر بھی کریں اور وہ ہمارے وزیر آزم تک پہنچیں اور وہ اس کے جواب دینے کی کوشش کریں اگر ان تک پہنچ جائیں تو یہ کچھ سوال میرے ذہن میں ہے آج اس کا چوتھا اپیسوڈ ہے آج کا جو سوال ہے وہ ٹریفک کے بارے میں ٹھیک ہے ایکانومی ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ کرنا ضروری ہے وہ کرنا ضروری ہے لیکن ٹریفک ٹھیک کرنے کے لیے کتنی دیر لگے گی مطلب کہ کیا کرنا پڑے گا لائسنس لینا بہت آسان ہے میرا خیال ہے وزیر آزم جب جوانی میں ہوں گے تو انہیں خود بھی لائسنس گھری آگیا ہوگا کافی آسانیاں ہوتی ہیں لائسنس لینے میں ہمارے ہم اچھا پاکستان بیور آف سٹیسکس کے مطابق ہمارے ملک کی جو پاپیلیشن ہے وہ تقریباً بائیس تیس کروڑ رہے اور جو گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں ہمارے ملک میں وہ تقریباً دو کروڑ پینتیس لاکھ ہیں تو اس میں اگر ہم ایک اندازہ لگائیں ساری ڈال لیں تو میرا خیال ہے کوئی پانچ چھ کروڑ وحیکلز ہوں گے ہمارے ملک میں تو ان کو منٹر کرنے کے لیے ابھی تک کیوں ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا جس میں سٹیسٹیکلی ان کو منٹر کیا جائے ان کی پولیشن منٹر کی جائے آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اور اب لوگ یہ وہ مزاق بھی چل رہا تھا فیس بک پہ کہ مجھے تو لاہور بیٹھے مری کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اتنی صفائی ہوگی ہے آسمان صاف لگنے لگا ہے تھوڑا گرین ہو گیا ہے شہر بڑے عرصے بعد تو یہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہیں اور ان کے لیے کوئی اتنی علیدہ جا کے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا خیال ہے صرف ایک ادارے کو اگر طریقے سے گوان کر لیا جائے تو کافی چیزیں ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے پہلا سٹیپ جو بنتا ہے اس میں یہی بنتا ہے کہ آپ لائسنس ایشو کرنے اوورٹیک کراتے جارہے ہوتے ہیں اوورٹیک کرتے جارہے ہوتے ہیں اچھا پچھلے شیشے کو کالے سے کور کر لیتے ہیں یہ بڑا ایک پر department ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ پچھلا شیشہ کالے سٹیکر سے کور ہوتا ہے پیچھے کی ویزیب promoting وہ پچھلی گاڑی کے لیے ہوتی ہے صرف آپ کے لیے نہیں ہوتی پچھلی گاڑی کو آپ کی گاڑی کی شیشے کے تھرور اگلی گاڑی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو اس قسم کی جو روڈ سنس ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں ہمارا لائسنس ایشوانس کا جو طریقہ ہے اس کو کتنی دیر لگے گی ریوائز کرنے میں پھر دوسرا جو ٹیسٹ ہے اس کو ریوائز کرنے میں کتنی دیر لگے گی جو آلریڈی سڑکوں پہ ڈرائیور ہیں ان کو تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا یہ تو ہماری بھول ہے اگر ان کو ٹھیک کرنے نکلے ان کو تو صرف چلان کیے جا سکتے ہیں چلان ٹھیک ہے اب ہوتے بھی ہیں لیکن جو نئے آنے والے ڈرائیورز ہیں ان کے لیے فوری کچھ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ان کو ابھی اس پروسس پہ لے کے آیا جائے گا تو کچھ پانچ سال بعد جا کے سڑکوں پہ تھوڑا سا دماغ خراب نہیں ہوگا گاڑی چلاتے ہوئے اور اگر ایک انسان کام سے دفتر سے تھک کے نکل رہا ہے تو گھر پہنچتے ہی لڑنی پڑے گا گھر والوں سے کیونکہ ہر کسی کی بیوی بری نہیں ہوتی کھڑک پہ بھی بہت خپ مچتی ہے جس کی ویسے انسان ویسی خپا پہنچتا گھر پہ تو یہ چھوٹی سی جو یہ جو ٹرافک کی چیزیں ہیں ان کو کیوں نہیں ابھی تک اس گورمنٹ نے ایڈریس کیا میرا خیال ہے اس گورمنٹ میں بہت پڑے لکھے لوگ آئے ہیں جن کو ان سارے ایشیوز کی بہت زیادہ نوہا ہوئے اتنے پڑے لکھے لوگوں کا کیا فائدہ ہے اگر وہ ایک اورگنیزیشن کو فوری طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے نا کہ کون سا ادارہ ایشیو کرے گا لائسنس کہاں سے اپرووال آئے گا کون سی کمیشن بیٹھے گی کون سا یہ وہ یہ تو صرف لاؤز ٹھیک کرنے تو ہم ٹرافک کے لاؤز کے اوپر کیوں ابھی فوری طور پہ امپلیمنٹ نہیں کر پارے یہ چوتھا سوال ہے تینکیو فور واشنگ اور میں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اگلا سوال لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا تینکیو